آج کل لوگوں کو یہ بڑی شکایت رہتی ہے کہ جناب بہت تھک جاتے ہیں اچھا یہ ضرور ہے کہ جناب مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگوں کو کام کا زیادہ کرنا پڑتا ہے سٹرکل کرنی پڑتی ہے پھر جا کر کے کچھ کمائی ہوتی ہے اور آمدن میں زافہ ہوتا ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں گھروں کے اندر ایک سست روی کا محول ہے جناب وہ جو ہشاش پشاش چہرے ہوا کرتے ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتے بعض اوقات دوستوں میں آپ اس میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ یار تم تو جناب وہ ہمیشہ نڈھالی رہتے ہو چہرے پر بارہ بجرے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس کی وجوہات میں فقط یہی ہے کہ جناب اوورورکنگ ہو رہی ہے یا یوں سمجھنے کہ انسان جو ہے وہ طبعی طور پر وہ جو ہے تھکن کا شکاہ رہتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی دیگر اسباب ہے جس کی بنیاد پر انسان تھک جاتا ہے جی آپ نے بالکل اچھا تجزیہ کیا کہ بسا اوقات جو تھکن ہیں یعنی ایک اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں جیسے بیماری کا ہونا ہے جیسے کام کی زیادتی ہے جیسے آرام کا نہ ہونا ہے نیم کی کمی ہے کمزوری ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اسباب بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں اچھا جی جیسے ہمارے جسم کی گزہ کیا ہے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے جسم کی گزہ ہے اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو صورتحال یہ ہوگی کہ ہم سے کھڑا بھی نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے نیڈھال ہو جائیں گے لیکن روح کی گزہ کیا ہے صحیح اس کو سمجھنا ہوں گا ملکل نہیں روح کی گزہ یہ ذکر و عذکار اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی یاد یہ روح کی گزہ ہے اسباب پر غور کرتے ہیں وہاں میں چاہیے کہ ہم روحانی اسباب کو بھی دیکھیں تین سببیں دیکھیں روحانی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس نہ سمجھ آنے والی سستی کے تین اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی روح کو جو ہے گزہ نہیں ملتی ہے اور اس کا ایک ظاہری جو آہ اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نڈھال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر وہ نہیں پڑے گا اس دن سورہ ملک اس کی چھوٹ گئی رات میں یا اس کی نماز چھوٹ گئی آپ دیکھیں کسی کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ کسی پکا کوئی نمازی ہو اور نماز نہ پڑی گا بھول جائے تو وہ نماز نہ پڑ سکے کسی سبب سے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے جسم میں سستی محسوس کرے گا تھکن محسوس کرے گا چلچڑاپن اپنے مزاج میں محسوس کرے گا تو یہ نیکی نہ ہونے کا امپیکٹ ہے ٹھیک ہے اچھا تیسرا سبب کیا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان عبادات تو کر رہا ہے لیکن اس کے سینے میں غصت نہیں ہے وہ نور جو ہے سینے میں اچھے توڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا لیکن وہ نور جو ہے وہ سینے میں داخل نہیں ہو پا رہا پیمانہ جو ہے وہ بھر چکا ہے اب اس میں اتنی غصت نہیں ہے کہ مزید اس میں کوئی چیز داخل کی جائے تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے بدن کے سست ہونے کا تو اس کے لئے قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دعا تعلیم کی گئی ہے ربی شرحلی صدری کہ میرے سینے کو جو ہے کشادگی ادا فرما تو ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم اپنے جسمانی تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں جسم کی غزہ کا خیال رکھتے ہیں وہیں ہم اپنی روح کی غزہ کا بھی خیال رکھیں اور جب روح تقویت پا لے گی روح قوی ہو جائے گی تو یہ جو تھکن ہے جو سستی ہے یہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اور ہم بزرگوں میں دیکھتے ہیں جو صوفیاء اکرام ہیں کہ وہ میں بڑا ایک چستے رہتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ سو رکر نفل پڑنا ان کی جسم کی حالکہ جسمانی غزہ جو ہے وہ بظاہر کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود توانا ہی ہوں سو رکر نفل پڑنا ایک رات کے اندر آج بزاہر طاقتور شخص سے بھی کہا جائے کہ سو رکر نفل پڑنا اس کی ایک مثال آپ کو رمضان میں بھی نظر آئی تراوی کے بعد جو اللہ والے ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کے لئے بیس رکر پڑنا کتنا آسان ہوتا اور نوجوان جو طاقتور ہیں ان کے لئے بیس رکر پڑنے میں کتنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے تو یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے تو ناظرین بہت اچھی بات آج ہم نے سیکھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب جسمانی طور پر بھی ہم چست رہیں توانا رہیں اور چہرہ ہمارا کھلتا ہوا رہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی غزہ کا بھی خیال رکھیں آرام کا بھی خیال رکھیں آپ نے آپ کو بیماریوں سے بھی بچانے کی کوشش کریں اور بالخصوص اپنی روحانی غزہ کا بھی احتمام کریں